اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا یہ جو موضوع ہے وہ ہے مرزا سلامت علی دوبر کی حالات زنگی اور عدبی خدمات یہ ہیں کلاس ٹینت کا سبجکٹ ہے اردو مرزا سلامت علی دوبر کا جو اصلی نام ہے وہ ہے سلامت علی اور جو یہ دوبر ہے یہ اس کا تخلص ہے اٹھارہ سو تین اسی میں دہلے میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام مرزا غلام حسین تھا لکنوں میں تعلیم حاصل کی تعلیم علمی کے زمانے سے ہی شیرگوئی کی طرف مائل ہوئے یعنی جب تعلیم حاصل کر رہے تھے تو شیرگوئی کی طرف زیادہ توجہ دینے لگے اور میر مزا پھر حسین زمیر کے شاگرد ہوئے بید میں استاد سے زیادہ شہرت پائی شہرت ملی تو دربار اود نے سرپرستی کی پیشکش کی مرزا دبیر نے کم سے کم مرزا دبیر نے کم سے کم تین ہزار مرسیے کہے ہیں ربائی سلام اور نوحے ان کے علاوہ ہیں جوش بیان ان کے کلام کی نمائک خصوصیات ہے ان کے کلام میں اکثر جگہ عورد اور تسنا نظر آتا ہے مرسی کے مدہ والے حصو میں زبان پر شکوہ زبان پر شکوہ اور علمی مزامین و آفر ہیں اور رزم بالے حصو میں زہری بیان آیاں ہے جب یہ بین کے اظہار میں زبان کی سادگی سلامت روانی اور جذبات نگاری دبیر کے لکھے ہوئے مرسیوں کو عالی مقام بکشتی ہے بچوں انہوں نے سنگڑو مراشی کے علاوہ مسنوی قصیدہ ربائی سلام اور قطع کی سنپون میں بھی تبعہ آزمائی کی ہے دفتری ماتم ربائیت دبیر اببابی مسائب اور رسالہ مرزا دبیر آپ کی اہم کتابوں میں شامل ہیں دفتری ماتم کی بیس جلدیں ہیں میر انیس سے ان کی کلمی مور کا ارائی ہوتی رہتی تھی وہ کھلی کے اور وہ کھلی کے اور دیندار آدمی تھے وہ کھلی کے اور دیندار آدمی تھے ان کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ تھی آخر پر انہوں نے اٹھارہ سو پانچہ تھر عیسوی میں اس جہنی پھانی سے کوچ کیا یعنی وہ اس دنیای پھانی سے رخصت ہو گئے بچو یہ تھے مرزا سلامت علی دبیر کی حالات زنگی اور عدبی خدمات اب اس کی جو مرسیہ ہے آپ کی اس نسابی کتاب میں وہ ہے حضرت علی عزگر رضی اللہ تعالیٰ کے لئے پانی مانگنا کے عنوان سے شامل ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے شکریہ موسیقی